یہ وہ کامارڈی ہے جہاں راہول گاندی جی سے میں ایک وینیتی کرنا چاہ رہا ہوں میں راہول گاندی جی کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں راہول گاندی جی یہ کانسنسی میدک پارلیمنٹ میں تھی نائنٹین نائنٹی میں جو ہمارے بھارت رتنا شریمتی اندرہ گاندی جی جو آپ کے دادی بھی ہے اور ہم سب کے بھی ماں کی ماں ہے وہ ان کی کانسنسی ہے اسی لیے آج آپ کا جو ہیلی کیپٹر اترا وہ اندرہ گاندی سٹیڈیم انہی کے نام پہ یادگار پہ بنایا گیا ہے آج اسی سٹیڈیم میں آپ نے اترا اور ہارتک دل سے اٹھالیس اٹھالیس سال کے بعد جب شریمتی اندرہ گاندی جی نائنٹین ایٹی میں وزیراعظم بنے تو یہاں کامارڈی میں آ کر اسی گرون سے مخاطب کیا اور اس کے اٹھالیس سال کے بعد مپین میدی سمچرال ترواتہ ملہ راحول گاندی گارو ہوچھی یہ دیکھ راؤنڈ نوچھی منا کامارڈی نوم مڈی کامارڈی زامباد مری چوٹو پکل ہونا کریم نگار مریو میدیک آ جلالو نوچھی ہوچھینا پرت یوکر کی راحول گاندی گارو می اندر کی سوگتام کو میرے نیرچے تلتو کٹی سپڑڑتو مروک سیاری سوگتام چپالا نیمانوی جسوناد پرت اللہ راحول گاندی جی سے میں سیو تین چار منٹی بات کروں گا کیونکہ یہ ایرا علاقہ یہ سمسیاں یہاں پہ بہت بڑا سمسیاں ہیں کسانوں کی آج بھی کسان خود کشی کر رہا ہے رہیتو لکھو سریگ در لے نیم دو وَلنہ ای روز گوڑا رہیتو لوں آت ماتھیال جیس سونار کسی آر گارو موڑ وندہ لککوٹلا پرگتی بھاون لگو سونار گانی آ بیدہ رہیتو لکھوڑنچ آلو چنا جیسے وادیا وردکو لےڑ ای روز رہیتو لکھوڑتا ہونٹے وَاللوک ایلانٹی درالو لےو ادوک سمسیاں ہوندی داننی کانگریس پارٹی مانیفیسٹو لو پریزیڈنٹ گارو میرو تپل سریگا منچی حاوی سارانی گوڑا نینو آشستو نانو یہاں بیڑی کے کارخانے بہت زیادہ ہے یہاں تین ڈسٹک کے اندر عدل آباد نظام بات کریم نگر اور ورنگل میں گیارہ لاکھ ہماری بہنیں بیڑی بنا کر جپنز روزگار جیتی ہیں گیارہ لاکھ ہے لیکن آپ نے جو نام لگایا گبر سنٹیکس محمودی جی نے اور یہاں چندر شکر نے دونوں نے جھوٹے مل کر اٹھاویس پرسنٹ جی ایسٹی داننے سے آج بیڑی اندسٹری بند ہو رہی ہے تو گیارہ لاکھ ہماری بہنیں بے روزگار ہونے کا اندیشہ ہے جو تیس دن کو ان روزدار ملتا تھا آج ان کو صرف آٹ یا دس دن ان کو روزگار مل رہا ہے تو آپ کانگریس کی ذمہ داری ہے ہم راہل گاندی جی سے ریکوز کرتے ہیں محمودی جی سے ریکوز کرتے ہیں کابوے پرائیم منسٹر ہاں علاقے راہل جی دوسرا بڑا مسئلہ ہے بے روزگاری کام یہاں نوجوان یہاں چار ڈسٹک کے نوجوان وہ زیادہ لوگ پورے گلف میں جاتے ہیں دوبائی ہے وہ ابودوبی یہ مسخت ہے شارجہ ہے ان کانٹریز کے اندر ہمارے لاکھ بھک چار لاکھ نوجوان وہاں کام کرتا ہیں لیکن وہاں ایمنیسٹری ڈکلر ہونے سے وہاں کے کچھ سمسیوں سے ہمارے نوجوان واپس آ رہے ہیں لیکن ان کو کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہے کانگریس کی سرکار تھی منمون سنگ جی پرائیم منسٹر تھے میڈام سونیا جی کی اشارے پہ ہم نے پچیس ہزار لوگوں کو گلف سے فری لایا اور بارہ ہزار چوپن ٹکٹ فری لے کر آ کر ہم بتایا کانگریس پارٹی آپ کی پارٹی ہے غریبوں کی پارٹی ہے یہ کانگریس نے بتایا کانی یہ رو جو راہول کا منہ راشے کے منہ چندہ شکر گارو آئی گا منکو ناڑو رنڈو سمچھ راہن لچی سیکریٹیٹ کو بوڑو یہ گلف لے یور چانی بہت رہنڈو سمبند ہم لے دو یور ڈیٹ باڈی لوں موڑ سمبند ہم لے دو آئینے کو پٹی پو لے دو آئینے کڑکو اے موہ چا پیدہ پیدہ مارک تار تپا لے دو علاقے اس کے ساتھ ساتھ ینارہ اس کے ساتھ اور بھی ہم یہاں پر اسپیشل زون چاہیے جب میدک پارلیمنٹ میں بنے اندرہ گاندی جی نے ہمیں بہت سارے سہولتیں دیئے تھے یہ بیکپورڈ ڈسٹرکٹ نکلر کیا تھا لیکن یہ سرکار موڑی جی کے سرکار نے سارے بیکپورڈ ڈسٹرکٹس نکال دیئے ہم چاہتے ہیں کہ بیکپورڈ زون اس ایرے کے اندر انڈسٹری لگا کر جو گلف نوجوان جا رہے ہیں ان کو بچانے کے لیے ان کو نوکری دلانے کے لیے آپ ہمارا ساتھ دیں اور اہاں ٹرائبلز ہو در لو چالے کونوں نہ رو انہیں بارہ پرسنٹ دینے کا وعدہ کیا ایک پرسنٹ بھی نہیں دیا نہ ان کو نوکری نہیں دی اسی طرح سے مسلمان بھائیوں کو بارہ پرسنٹ ریزرویشن کی بات کی ایک پرسنٹ بھی نہیں دیا کانگریز نے پانس سے چار کر کے باویس لاکھ بچوں کو ڈاکٹر انجنئر یم بی اے یم سے بنا کر ان کو بھی کہا کہ تم بھی ہندوستان کے مسابی شہری ہو آگے بڑھو یہ نے کانگریز نے کام کیا تو بھائیو آپ دے سوچنا ہے کیسی آر دھوکہ ہے فریب ہے دغا بازی ہے انہوں نے کچھ نہیں کیا نہ یسی کو کیا نہ یسی کو کیا نہ بیسی کو کیا